کیا ہی زاو گفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی زاو گفزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پریزگاری واہ واہ اور کرز لیتی ہے گناہ پریزگاری واہ واہ خامہِ قدرت کا اس نے دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ بہت ساری باتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ لفظ پنجاب ناد شریف کے اندر سوائے اللہ حضرت کے کسی نے استعمال نہیں کیا لفظ پنجاب انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ یہ تو باس ہی بالکل کسی کو حق ہی نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا اللہ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جس سواری پر سوار ہوتے ہیں جب وہ چلتی ہے اس کے مبارک پاؤں سے جو گرد و غبار ارتا ہے چاند اور سورج اس گرد و غبار کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں پوچھا جاتا ہے اب آپ کو کیا ہوا کہہ لگے یہ گرد و غبار اس لیے لے رہے تاکہ ہماری روشنی اور نور کے اندر اور اضافہ ہو جائے اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا مو تک ہوں کیا اور جا بھی پرسے سگے بے ہنر کی ہے اللہ حضرت عرض کردیں حضور کتھے جاواں کدھا مو ویکھاں کدھے گوڑ جاواں تسی دس ہونا کسے اور کائنات کوئی جگہ ہے کتے نو پھونکڑا مین آوے تے پھر مالک مالک روٹی پاہ دے ہوں اے میرے باسدے صرف میں پانچ فٹ تو پانے بھی نہیں نب سکتا تو پھر بھی مالک روٹی دے دیں اور رجا کے دیں اور اتنی ڈاٹی دیں دیں کہ جیلیج بھی میرے کو ایک کو تفتیش ہو دی رہی حضرت جی جیلیج بھی میرے کو یہی پشتیسن آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں دوڑا پیو دیں دیں دا کون دیں دے دا کون دیں دا کون دیں دا تسی دس ہو کون دیں دے دا تسی میرے فون نا پجا پجا ٹیپل لائی ہیں میری گھڑی گھروں نکل دیتا ہے دوسری جناب پتل ہے مولانا ادھر جا رہے ہیں دوسری بھی جناب بماں بباں کیا اپنی ہیں دس ہو تو آج تو کہن جی ہمیں یہی تو بات بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا آپ تھوڑا سا تاون فرمائے نا میں آکے چلے ہو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے جتنی بات ہے اے میرے ناڑے چوچا جا ہے آسف انہوں بھی علیہ دا سیلے چلے جاندے سے انہوں نے دس ہو تو مولانا دی ویلچیر چلانا دس اے پیسے کتھ لے دے انہوں نے کہا مہد ویلچیر چلانا یا رہے میں نہیں کی پتہ ہے پیسے کیوں نہیں نہیں آپ تو پتہ تو ہوگا نہ کہاں سے لیتے ہیں میں نے کہا چلے ہو جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا اور کوئی مسئلہ کوئی نہیں اب بھی ان کو پریشانی آیا بھائی کانفرنس کے لیے نہ انہوں نے کوئی چندے کا اعلان کیا ہے نہ کوئی کوپن چھپے نہ کوئی بات پیسے انہوں نے کنے دینے میں کہا کہ جنا تا کام میں ہونے دیا ہے ہسی پہلے ہی جا کے جائے آج عمرے تھے کہا ہسی انہوں نے ارز کیا تو ہسی جا کے انہوں نے ارز کر دیا ہے حضور صادق کو کچھ بھی کوئی نہیں سچی بات ہے کوئی نا صادق کوئی بھی کچھ نہیں بہت سارے لوگانے علماء یہوہد کردار ادا کیتا یہودی مولوی جان دے سان رسول اللہ نبی خود وی نہیں آئے لوگانوں کے اندے سان کہ نہیں 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 وہ پچھ دے سان نہ ہونا دیا وام کہ دسو یار اے نبی ہوئی نہیں تو یہودی مولوی کہنے تھا نہیں 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 خود بھی وہ ضروروں نہیں منے ہاں دوسرے اندھی گمرائی دا سبب بھی بنے بہت سارے مولوی ہیں حضورتی امت جہو جہاں کردار کیتا خود لبیگ دا ساتھ بھی نہیں دیتا لوگ انہوں کہنے تھا نیرے بندے غلط تھا دو نمبر ہیں دو نمبر ہیں تو پھر ثابت کرو نا کوئی دو نمبری ساڑھی بائی کروڑ دو سال تھے ہو چلے اندھی میں نے مولی خواہ دی بائی کروڑ روپیہ لیا بائی آنے بھی کوئی ثابت کر دے گا نا کیامت تک آج نہیں کیامت تک بھی تو میری قبر کھول کے میں نے جتیاں مارنی آنے حضورتی نال فراد کی تا ہی سانو دین فروشیت ہے جب مالک دین دے بغیر ہے سانو دین فروشیت کر لیا خدا دا خوف کرو بیٹھ کے گلہ نایو جی کیتے کرو مولوی دو نمبری ہیں مولوی پیسے لے لے میں لکہ دے نسے ہوں میں تھے آج عمرتی بھی قد نہیں کیا اسے واسطے کہ کوئی اے نہ سمجھے کہ جناب اے نس گیا بار جی حضور میں نہیں گیا میں نے پانچ ٹکٹ ملے رہے آئی تو بات ایک بندہ کہنے لگا پانچ ٹکٹ آج جا تسی جاؤ آج تے میں اکھا نہیں جانا اے نہ کہنے وہ پیسے اندروں لیا گیا آج جا نس گیا میں اکھا نہیں جانا یہ تے بیٹھے ہیں جب کر یہ تسی کو خدا دے بندیوں کو ویک سمجھے اے جے وڑ جے وڑے لوگ اے میں نوں ڈنڈا بھی مارنے شاہ جی سیرتے تے تاہی میں چوہ نہیں کرنی میں نوں فرمان اے تو غلط بیان کرنا حضرت فرما دے ان میں غلط بے جا مانگے یارے کس طرح ہو سکدا ستر زخم لگے ہوں من حضرت طلح بن عبید اللہ نوں ستر زخم سیر پھٹے ہوئے بازو شل ہو گیا ہوئے رسول اللہ دے دفاع کر دیا تے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا نا دے موہ تے پانی چھڑ گو جدو پانی چھڑ گیا تے حضرت طلح بن عبید اللہ نوں ہوش آئی تے انہیں نہیں گیا میرا زخم بند کرو اے میرا بازو دیکھو کی بند گیا اے میرا سر پھٹ گیا اکو گل کی تھی ما فعل رسول اللہ اور دسو جی حضور تکی آلے بس اتنی گالے صدیق اکبر فرما کہ حضور تے ٹھیک ہیں فرمایا کلو مصیبت ان بادہو جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہیں دن زخموں کی کیا حیثیت رہ جاتی بہت دل بندے تھا کامی کوئی نہیں حضور نال پیار کر انشاءاللہ بہت دلان قدی نہیں مناوے میں حضرت خالد بن ولید کی کبر انور پر حاضر ہوا نا تمہا لکھا ہوا تا لکیت و قضا و قضا زحفن فمافی جسدی شبرون اللہ وفی زربتن بسیفن اور حمیتن بساہن اور تانتن برمحن وَهَا نَمُوتُ عَلَى فِرَاشِ حَتْفَانْ فِي کَمَا يَمُوتُ الْبَعِيلِ فَلَا نَامَتْ آئِنُ الْجُبَانَا فرمایا بڑی ہیں بڑی ہیں جنگہ میں جہازر ہویا میرے جسمو تے ایک بالش جگہ نہیں بچی دیتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا فرمایا اوڑ میں بستر تے مر جا مانگا جب اٹھ کلے تے بدیا مر جانا آخری جڑا آپ تو جملہ سینہ آپ نے فرمایا بہت دلانو شالا کدھی نہیں دنا ہوئے سانو لوگ گر او مولانا صاحب تھوڑا سینج کر لو تھوڑا سینج کر لو میں نے اے توسی تھلے بیٹھاؤنا ہون پانچ منٹ میرے کو نہیں پہنو دا میری تکلیف ہی ہو جائے میں یہاں کرسی دے موانگا یا چار پائی تے چھے مہینے میں تھلے کے میں بیٹھا رہا ایک کو جگہ تھلے بیٹھا رہا چھے مہینے میں میں نے ایک کو جگہ بیٹھا رہا چھے مہینے میں نے ایک تکلیف کیوں نہیں ہوئی کہیں جی گالو میں چھے ہو رہے میں کہا اے گالو میں چھے ہو رہے بیٹھا پانچ منٹ نہیں زمین تے بیٹھا چھے مہینے زمین تے کیوں میں بیٹھا رہے میں نے نے کہا دے سان جناب حضور چیڑی روٹی دے سان ایسی ویکھ دی سی بھائی کھانی کے دے باس کھانا لی چاہو کوئی نہیں سی روڑ رات دے تھنڈا سالن سویرے جنوری فروری دے دے سان میں کہا یار اے میں آپ نے اپنے تھے کہہ دا سی بھائی یاد گلہ نہیں سن کرنی ہے یہ کیتی ہے تو ہونڈ جلو یاد گلہ نہیں سن کرنی ہے اگر مگر نالدین بیان کرنا سی چونکہ ایسے تھا تو حالات چونکہ ایسے ہو گئے تھے تو چونکے پھر ایسے ہو گیا تھا میں کہا یاد گلہ نہیں سن کرنی ہے کس مو سے کہتا ہے آپ نے آپ کو عشق باز اے روسیہ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا جاتو میں جیل جو واپس جاندہ سی نے پیشی تو تیر صاحب میری پگڑی اتار دیسن جیل آرے کہنے پگڑی چیک کر آ مطلب کوئی ایران نہ لیایا ہو پھر میں انہوں کہنے سن ویل چیئر دے تھوڑ جا گیرے ہو پھر کانڈ چیک کرنی پھر کہنے بازو اٹھے کرو پھر بازو چیک کرنی پھر میری جرابہ مطلب ایسی کہ انہوں اتنا زلیل کرو آخر چیخ اٹھے کہ بس جی میری بس ہو گئی میں آکھا نا نا اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا اس طرح کیس طرح ہونا ہے پھر آخر بیٹھے رہے ہیں اسی بھی چپ کر کے ہسی باہر بیٹھ دے رہے ہیں اینج ہو گیا آج دوارے خلاف اینج ہو رہا یہ تو ممکن نہیں دوارے خلاف بغاوت نمو قدمہ میں آخری تے موت نس جھاڑا جیتے سیل سی نا وہ تے قریب ہی پاسی گھاڑ سی میں آکھا بس دو منٹ تے راہے ایت نہیں ہے تو کی ہونا ہے جو تے ساڑھے وڈے وڈے دے جنازے جیل جوٹے دے مولی خادم کتے دا اٹھ گیا دے پھر کڑا مز ایس واسدے تے ساڑھے بارے ایو جی اگلہ نہ سوچے کرو اسی موجود اللہ اور اینا بزرگان دے قدمہ دے خاک دے نار اینا دی نار اسی موجود اللہ اور جنہوں کوئی پریشانی جیتے اسی کوئی جا کے حضور اسی تے گلہ بہت سار یہاں نہیں کر دے عوام دے سامنے اینج اینج کم دے سن سارے اینج 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 بڑے بڑے اینج اینج کم دے سن خدا دا واسطہ ہون جان دے ایک واری جان دے میرے خیمے چاہ کے اینج اینج کہ میرے ہاتھ کا اینج باس جی باس پورا پاکستان اینج ہو گیا خدا دا واسطہ نے ہون بس کرو بڑی ہو گئی اور باس کی چاہ دے ہو میں آگا کچھ بھی نہیں چاہ دے حضور دیزتہ برور چاہ دے آج 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 یا رسول اللہ